آپ نے فرمایا ہے ایک سوال میں کہ قومی طرحانی میں جو سایہ خدای ذل جلال کہنا یہ کلمہ کفر ہے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو سایہ نہیں ہوتا ایسے نہیں ہے بھائی سایہ کہتے ہیں ذل کو عربی میں سایہ استعمال ہوتا ہے پرتو اردو زبان بھی کے جگہ لیکن ہے یہ تو بالکل ہو بہو پرتو تھے یہ تو پرتو ہے اس کا یعنی اس کا سایہ ہے اس لیے پرتو اور مترادف پرتو اس کا مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ آدمی جس کے متعلق کہتے ہیں وہ سایہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی پہوست ہو جائے فسکو فجور کے ساتھ گناہوں کے ساتھ سایہ پسند یہ سب فارسی کی تراکیب ہے سایہ پسند کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی راحت چاہتا ہو زندگی میں آرام چاہتا ہو سایہ پوش سائبان کا جو سایہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں ٹینک جیسے لگا لیتے ہیں شامیانہ لگا لیتے ہیں سایہ خدا سایہ خدا فارسی میں کہتے ہیں یہ کنائہ ہے بادشاہ سے کہ وہ خدا کا سایہ جس کے چھاؤں میں مخلوق خدا ابن نان سے رہتی ہے اس لیے جو عربی میں آیا ہے نا زل اللہ ابن ماجہ میں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بادشاہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس زمین پر سایہ ہے تو اگر یہ کفر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے ہیں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جب اتنا اسلام مارڈرن نہیں تھا نا جتنا آپ آج کل ہو رہا ہے تو اس وقت علماء ابن ماجہ کی اس حدیث کو خطبے کے آخر پر پڑھا کرتے تھے کہ السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض اللہ کی زمین پر مسلمان بادشاہ خدا کا سایہ ہے یعنی جس کے دور بادشاہات میں لوگ امن اور اتمنان سے رہتے تھے اب بھی بہت بہت مولی صاحبان وہ جو کتاب ہوتی ہے خطبوں کی اس میں پڑھتے ہیں مخیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے آخر پر اسی حدیث کو نکل کیا ہے تو اس لیے یہ سایہ خدا جو پڑھتے ہیں یا سایہ خدا ذل جلال کوئی شرک نہیں کوئی ایسی بات نہیں سادی نے بھی استعمال کیا سادی کہتے ہیں کہ بادشاہِ عصر اقلیمِ پارس را غم از آسیبِ دہرس یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا اقلیمِ پارس را غم از سیبِ دہر نیست ہمارا جو دور ہے اس دور میں جنات سے کوئی ڈر نہیں ہے ایران کو کیوں تابر سرش بود چوتو سایہِ خدا بادشاہ سلامت آپ نے ملک میں اتنا اچھا قانون کو نافذ کیا ہے جیسے آپ خدا کا سایہ ہیں ہم پہ اور ہم اس میں بڑے منان سے زندگی بسر کر رہے ہیں سادی رحمت اللہ کے شعر بہت جگہ استعمال ہوئے اس لیے یہ بلکل بات ایسی نہیں ہے موسیقی موسیقی